بسم اللہ الرحمن الرحیم lowercase uppercase capitalize each word toggle case اب میں ان سب کو practically بھی کر کے دکھاتا ہوں اور آپ کو difference بھی ان کا بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے sentence case دیکھیں sentence کے حساب سے یہ پہلا لفظ بڑھا کرے گا یعنی پوری اگر ایک لائن لکھی ہوئی ہے اچھا پہلے ہمیں ایک فائل کھول لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں ویورز یہ جو ہے کچھ ہم نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آجا ویورز اس کو جو ہے ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ کام کرے گا ویورز اس سارے کو ہم select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ click کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں lowercase lowercase کو discuss کرتے ہیں lowercase کیا کرے گا یہ جتنی بھی ہماری ABC دیکھیں ویورز رکھی ہوئی ہے اس وقت اس میں دیکھیں first word بڑا ہے یہاں پہ بھی بڑا ہے یہ بھی جو first letter ہے اس کا بڑا ہے ٹھیک ہے باقی یہ چھوٹے letters چل رہے ہیں جب ہم ویورز lowercase کی option کو استعمال کریں گے یہ ہمارے تمام words جتنے letters ہیں یہ سب small ABC چھوٹی ABC میں ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیسے ہوں گے یہ اس پہ click کرتے ہیں دیکھیں ویورز M چھوٹا ہو گیا O چھوٹا ہو گیا W چھوٹا ہو گیا یہ تمام words جو ہیں اس وقت چھوٹی ABC میں ہو گئے ہیں small ABC میں ٹھیک ہے اب اس پہ again click کرتے ہیں ویورز اچھا اب ویورز ہم نے اسے چھوٹی ABC میں کر لیا اب ہم sentence case جو ہے اس کو discuss کرتے ہیں sentence case کہتے ہیں کہ جیسے sentence ہمارا یہاں سے شروع ہوگا ایک جملہ ایک لائن شروع ہوگی اس کا پہلا لفظ بڑا ہوتا ہے اور پھر باقی تمام چھوٹے ہوتے ہیں اور جب یہ دیکھیں dot کے بعد جو word آتا ہے وہ first word بڑا ہوتا ہے first letter بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس letter کو جو بڑا ہوتا ہے viewers آپ دیکھیں M بڑا ہو گیا ایسے آپ پورے چلتے جائیں دیکھیں dot کے بعد I آیا تو یہ بڑا ہو گیا اسی طرح viewers آپ اس کو جو ہے وہ دیکھتے رہیں یہ دیکھیں I ہے یہ dot ہے dot کے بعد I بڑا آیا ٹھیک ہے viewers اسی طرح آپ یہاں دیکھیں اس dot کے بعد T یہ بڑا ہے یعنی sentence کے حساب سے اس نے اس کو arrange کر دیا اچھا پھر ہم again click کرتے ہیں اب viewer ہمارے پاس ایک option آتی ہے upper case upper case کیا ہوتا ہے viewers upper case سے مراد ہوتا ہے کہ اس تمام ABC کو بڑی ABC میں convert کر دو یعنی big ABC میں کر دو جو بڑی ہماری ABC ہوتی ہے ٹھیک ہے viewers جیسے click کریں گے یہ upper case ہو جائیں گے یہ دیکھیں viewers آپ دیکھ رہے ہیں جتنا area ہم نے select کیا تھا وہ تمام upper case میں change ہو گئے ٹھیک ہے next چلتے ہیں viewers پھر ہم اسے lower case میں کریں گے دیکھیں چھوٹی ABC آگئے ٹھیک ہے viewers تو اس سے ثابت ہوا upper case بڑی ABC lower case چھوٹی ABC تمام کی تمام document آج اب اس کے بعد یہ ہماری جو ہے وہ چوتھی option ہے capitalize each word capital بڑے کو کہتے ہیں کہ capitalize یعنی کہ تمام دیکھیں جتنے بھی word ہے نا دیکھیں یہ ایک word ہے یہ دوسرا word ہے تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا سادہ اس طرح یہ words ہیں ہمارے پاس سارے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے لیٹرز ہیں ان کو بڑا کرتے ٹھیک ہے viewers یعنی کہ یہ جو ہم نے select کیا ہے اس وقت text اس میں جتنے الفاظ ہیں ان کا جو پہلا لفظ ہوگا یعنی ان تمام الفاظ کا جو پہلا لفظ ہوگا وہ بڑا ہوگا ٹھیک ہے اس پہ ہم click کرتے ہیں یہ دیکھیں viewers Microsoft کا پہلا word پہلا جو لیٹر ہے وہ بڑا ہے office کا پہلا لیٹر بڑا ہے word کا پہلا لیٹر بڑا ہے is کا پہلا لیٹر بڑا ہے اے اے کی لیٹر تھا تب بھی بڑا ہے یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے viewers آپ کو اس کی سمجھ آ گئی اچھا جی اب ہم next چلتے ہیں viewers next کیا ہے مربق toggle case viewers toggle case کیا ہوتا ہے دیکھیں جس طرح ہم نے sentence case پڑا تھا کہ اس کا first جو ہوگا letter وہ بڑا ہوگا اسی طرح toggle case کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو first letter ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور باقی سارے بڑے ہوتے ہیں آپ اسے click کریں یہ دیکھیں viewers ہم نے اس کے اوپر click کیا تو دیکھیں کیا answer آیا ہمارے پاس m جو ہے ہمارا چھوٹا ہو گیا باقی تمام word بڑے ہو گئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ first word چھوٹا باقی بڑے first word چھوٹا باقی بڑے ٹھیک ہے viewers آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اسی طرح viewers اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس میں اس نے کیا کیا کہ جو تمام letters تھے وہ پہلے پہلے letters اس نے چھوٹے کر دیئے اور باقی بڑے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلا letter چھوٹا اور پورا جملہ جو ہے بڑی ABC میں لکھا ہو تو first of all کیا کریں گے آپ sentence case پر click کریں گے دیکھیں یہ sentence case ہو گیا اب اس کے بعد آپ اس پر click کر دیں گے دیکھیں first letter آپ کا چھوٹا ہو گیا اور باقی دیکھیں سارا بڑا ہے ٹھیک ہے بیورز آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چھوٹا ہے مزید اگر آپ چلتے جائیں آپ ادھر دیکھیں تو dot کے بعد چھوٹا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو کہ تمام word کا پہلا لفظ چھوٹا ہو تو آپ کو پہلے select کرنا پڑے گا اسے اسے select کریں ٹھیک ہے بیورز اس کے بعد آپ اسے select دیکھ رہے ہیں بیورز ٹھیک ہے بیورز آپ اسے change کر سکتے ہیں اپر case میں change کر سکتے ہیں لور case میں یہ آپ کی مرضی ہے I think so کہ آپ کو جو case change ہے اس کی سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم اسے کس طرح change کرتے ہیں اسی کے ساتھ بیورز مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ